بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو می چینل اسلامک کن آج کا ویڈیو ہے دل کی بات آپ سب کے ساتھ اپیسوڈ دو تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اس دنیا میں تین طریقوں سے پریشانیاں خوشیوں میں بدل جاتی ہیں خاموش رہنے سے صبر کرنے سے اور شکر کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب اپنے بندوں کی اس بات سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا میرا اور کوئی رب نہیں ہے جو مجھے ماف کر سکتا ہے بے شک اس دنیا میں کسی شخص کا صدقہ اس کی خبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن وہ شخص اپنے صدقے کے سائے میں رہتا ہے جب کبھی بھی سکون کی کمی محسوس کرو اور بیچین ہو تو اپنے رب کو توبہ اور استغفار کرو کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہے جسے بیچین کر دیتے ہیں صرف زبان پہ خابو پالینے سے ہی آپ بہت سے مشکلاتوں سے بس سکتے ہیں اس دنیا میں ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ اپنے نور سے جتنوں کو چاہتا ہے ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے تباہی اور بربادی ہے ان تمام لوگوں کیلئے جو انسانوں کو تانہ دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی خبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا جتوں کو مضبوط رکھنے کا تریخہ جب آپ غلط ہو تو غلطی تسلیم کر لیں اور جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کر لیں اس دنیا میں عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اس کا اخلاق کا امتحان ساز بننے کے بعد ہوتا ہے نوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ آپ بہت قریبے انسان ہوں موں میں زبان تو سبی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سمال کر استعمال کرتے ہیں اپنے حوصلوں کی اڑان انچی رکھو پھر دیکھنا ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مخام بھی بن جائے گا انشاءاللہ اس دنیا میں رزق کے پیچھے عزت کا سودا مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو اس طرح پیچھا کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت اس دنیا میں آپ کا خوش ہونا ہی آپ کا برا چانے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے جب آپ کے اپنوں میں ہی غدار مکار منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی ہار جاتا ہے جب تم بڑوں کی منزلش میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو اور جب تم چھوٹے ان کی منزلش میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ اس دنیا میں نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑے سر علم اپنی گلتی مان لیتی ہے لیکن جہلت کبھی نہیں مانتی آنسوں کا وزن تو نہیں ہوتا لیکن ان کے گرنے سے من حلقہ ضرور ہوتا ہے انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن اپنے پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھنا چاہیے آنسوں ہر دل کو نہیں پگلا سکتے کیونکہ یہ فقط دل پر اثر انداز ہوتے ہیں چھکرادو اگر دیکھو زلت سے سمندر کیونکہ عزت سے جملے وہ کترابی بہت ہے اس دنیا میں کسی کی خدمت میں بیش کیے جانے والے توفے میں سب سے بہترین توفہ احترام ہے غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ اقل، سمجھ، اقلاق، ذہانت اور شکشیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے اس لیے غصے سے ہمیشہ پرہیس کریں سر اٹھا کر رب سے ناملنے والی چیزوں کا تقاضہ کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نیامتوں کا شکر ادا کیجئے اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے لمحے صدارنے کے خاطر دوسروں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے توڑتی ہے اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے مو پر آتا ہے دنیا میں نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے اور یہ بد بدترین دھوکہ ہے جسے ہم بڑی توجہ سے سنتے ہیں تین قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا جن لوگوں نے مشکل وقت پہ ساتھ چھوڑ دیا اور جن لوگوں نے مشکل وقت میں دال دیا اس دنیا میں انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے اور پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے مگر آج کل لوگ پیار پیسے سے کرتے ہیں اور استعمال انسان کا کرتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ